دیلی ڈیفیسٹ بڑتی مانگ پر ڈیری فارمرز نے قیمتوں میں از خود اضافے کا اعلان کر دیا ہے ڈیری فارمرز کہتے ہیں کہ موجودہ نرخ پر دودھ بیچنا ممکن نہیں ان کا کہنا ہے کہ ایک جانور پر سال بھر میں دو لاکھ اٹیس ہزار روپے خرچاتا ہے بلکہ اس سے زیادہ خرچاتا ہے جبکہ آمدینی سے لگ بگ دو لاکھ تیس ہزار کے قریب ہوتی ہے تو پروگرام آج پاکستان کی آواز میں آج ہم بات کریں گے اس اہم عوامی معاملے کے اوپر کہ ایک بھیس پر یومیاں کتنا خرچاتا ہے اور وہ بھیس سال بھر میں کتنا دودھ دیتی ہے اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ کیا قیمتوں میں اضافہ حقیقتاً ہونا چاہیے یا نہیں یہ ڈیری فارمرز طلب میں اضافے کے باعث از خود قیمتیں بڑھا کر منافع کمانا چاہتے ہیں آج پاکستان کی آواز کے ہوں احسان ابباسی نادین شہریوں پر پیٹرول بم کے بعد ایک اور بم گرنے کی تیاری ہے یہ بم ہے دودھ پر بیس روپے فی لیٹر اضافے کا بم یہ کیا وجہ ہے کہ دن بدن دودھ کے نرخوں میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے انتظامیہ ایکشن لیتی ہے لیکن وہ ترامت ثابت نہیں ہوتا اس وقت بھی چورانوے روپے فی لیٹر کی قیمت انتظامیہ کی جانب سے فکس کی گئی ہے لیکن شہر کے بے شمار مقامات پر اپنی مرضی کے ریٹس پر دودھ پرامو رہا ہے کہیں نوے روپے سو روپے ایک سو دس اور ایک سو بیس روپے تک دودھ پرامو رہا ہے دیری فارمر ایسوسیشن کا اس بار موقف ہے کہ گیارہ تاریخ سے دودھ پر بیس روپے فی لیٹر اضافہ کیا جائے گا جس کو انتظامیہ نے رت کر دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اب ایک دفعہ پھر پیسے بڑھتے ہیں یا انتظامیہ کی رکھ قائم ہوتی ہے دیری فارمر ایسوسیشن کیا وجہ ہے کہ دودھ کے نرخوں میں دوبارہ اضافہ کرنے جا رہے ہیں اور ہمیں پر اطلاعات ہیں کہ مئی میں ایک دفعہ پھر پندرہ روپے کا اضافہ کا امکان ہے یہ پینتیس روپے کا اضافہ جو ہے وہ ایک سال کے دوران دو ہزار اکیس میں ہوگا آج کے پرگرام میں ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے جو دیری فارمرز بیس روپے بڑھانے جا رہے ہیں کاؤسٹ آف پروڈیکشن میں کیا مشکلات کا ان کو سامنا ہے تمام تفصیلات سے آپ کو آج کے پرگرام میں آگا کریں گے چلتے ہیں بحث کولونی کی جانب جہاں سے روزانہ کی بنیاد پہ اٹھائیس لاکھ لیٹر دودھ کیراچی سپلائی ہوتا ہے اور صورتحال جانتے ہیں آئیے آپ کو تمام تر صورتحال سے آگا کرتے ہیں دس فروری کی رات باڑھوں سے دودھ بیس روپے فی لیٹر اضافی قیمت کے ساتھ روانہ کیا جائے گا دیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسیشن نے اعلان کر دیا دیری فارمرز کی جانب سے حالی اضافے کے بعد شہر قائد میں فی لیٹر دودھ کی قیمت ایک سو چالیس روپے ہو جائے گی دیری فارمرز ایسوسیشن کے صدر شاکر عمر گجر نے کہا کہ ہول سیل سطح پر سولہ ریٹیل سطح پر چار روپے اضافہ کیا گیا ہے معاملات دیکھیں پچھلے دو سالوں میں بھی یہی ہوا نا معاملات تین نہیں ہوا دودھ کی قیمتیں بڑھ گئیں تو میں درخواست کروں ہوں کمیشنر صاحب سے کہ بیٹھ کے ہم ٹیبل پر چیزوں کو کر لیں اور اگر وہ نہیں کرنا چاہتے سندھ آئی کورٹ کے فیصلے کے مطابق انفلیشن ریٹ کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا کہ انفلیشن ریٹ کے مطابق سندھ آئی کورٹ کا فیصلہ تھا ہر چار ماہ بعد کوارٹرلی دودھ کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی یا بیشی کی جائے گی تو انہیں یا تو کمی کر دیں انفلیشن ریٹ کم ہوا ہے تو بڑا ہے تو اتنا ہی بڑا دیں حقائق شواہد کے مطابق اور اگر آپ اس طرح نہیں کرنا چاہتے کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق کر دیں آپ یہ بھی نہیں کرنا چاہتے تو قیمتوں کو آپ ڈیواننٹ سپلائی پہ پلے کریں پوری اور ایک کمیٹی بنا دیں جو روزانہ دودھ کی قیمتوں کو اناؤنس کرے سوشل میڈیا پہ اور اخباروں میں وہی دودھ اگلے دن وہی ریٹ فروخت ہو کراچی میں حکومت کی جانب سے دودھ کی قیمت 96 روپے فی لیٹر مقرر ہے لیکن اس کے باوجود پہلے ہی دودھ 120 روپے لیٹر میں فروخت کیا جا رہا ہے جس پر انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدمات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے انتظامیہ نے ڈیری فارمرز کی اس منمانی پر خاموشی اختیار کی ہوئی ہے اور اس حوالے سے رابطہ کرنے پر مو چرا رہی ہے جس کے باعث ایک بار پھر سے فارمرز 20 روپے فی لیٹر دودھ کی قیمت بڑھانے کے لیے میدان میں آگئے ہیں 20 روپے کے بعد مئی کے مہینے میں 15 روپے پھر سے بڑھائے جائیں گے 2021 میں ایک لیٹر دودھ کی قیمت میں 35 روپے تک بڑھانے کا فارمرز کی جانب سے کہا گیا ہے فروری میں 20 روپے اور مئی میں 15 روپے بڑھائے جائیں گے جس کے بعد ایک لیٹر دودھ 160 روپے فی لیٹر ہو جائے گا عوام کا کہنا ہے کہ انتظامیہ ان فارمرز کے سامنے بے بس نظر آتی ہے اس حوالے سے انتظامیہ نے ایک نوٹفیکیشن بھی جاری کیا ہے جس میں فارمرز کو واضح کیا ہے کہ دودھ کی قیمت کسی صورت نہیں بڑھنے دی جائے گی اگر کسی نے بھی اضافی قیمتوں میں دودھ فروخت کیا تو اس کے خلاف قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کی جانے والی کاروائی کو عوام نے پیدہ گری کی مہم قرار دیا ہے عوام کہتے ہیں کہ اسسسٹنٹ کمیشنرز علاقوں میں کاروائیاں تو کرتے ہیں مگر وہی دکاندار جو اضافی قیمتوں میں دودھ فروخت کرتے ہیں وہ پیسے دے کر چھوٹ جاتے ہیں اور واپس انہیں قیمتوں میں دودھ فروخت کر رہے ہوتے ہیں عوام کا کہنا ہے کہ ازبار بھی ایسے ہی ہوگا دودھ کی قیمت ایک سو چالیس روپے تک پہنچ جائے گی اور انتظامیہ مو دیکھتی اور دعوے کرتی رہ جائے گی جبکہ عوام میں ایک ہلکے کا یہ کہنا ہے کہ دودھ ایک سو چالیس روپے فی لیٹر خریدنے کو تیار ہے مگر دودھ خالص فرام کیا جائے جو باڑوں سے روانہ کیا جاتا ہے وہ دودھ ہرگس ایک سو چالیس روپے فی لیٹر نہیں لیا جائے گا جس میں پانی اور کیمیکل کی ملاوٹ کی جائے یہ ایک بنیادی چیز تھی جو بچے پیتے ہیں بوڑے پیتے ہیں ہر قریب آمیر پیتا ہے اس کو ضرورت کی چیز ہے یادہ یہ مہنگا کریں چلو مہنگا کر رہے ہیں کریں کم سو کم چیز میاری تو ہو چیز میاری نہیں مل رہی ہر چیز پر مہنگ آئی ہے ہر چیز پر مہنگ آئی ہے تو عوام تو پریشان ہوئی بھی ہے ہم جیسا مزور آج میں کہاں جائے گا بھائی اس کا حال یہ ہے دیکھو جی ایک تو وہ قیمت بڑھا رہے ہیں پھر دوسری بات یہ ہے ہمارے کو دودھ پیور نہیں مل رہا اور قیمت بڑھائے کوئی اس میں وہ نہیں مگر دودھ تو خالص ہو اس میں ہرا روڑ ملا ہوا ہے پورٹر ملا ہوا ہے پانی ملا ہوا ہے پتہ نہیں کیا کیا ملایا ہوا ہے اس کے اندر خالص دودھ نہیں ہے بلکل پانی جیسا پتلا دودھ ملتا ہے یہاں جاں میں تو یہ کہنا جاتا ہوں کہ دودھ کی قیمتی نہ بڑھے تو اچھا ہے ایک مسئلہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ دودھ ابھی بھی مہنگئی آ رہا ہے اوری دوبارہ پیسے بڑھانے کا بول رہے ہیں ہم پیسے بڑھانے کا منع نہیں کر رہے مگر یہ ہے کہ عوام کو ریلیف تو دیا جائے پورٹر ملایا جا رہے اس کے اندر دوسرے کیمیکل ملایا جا رہے پانی ملایا جا رہے یہ سارا بہت عوام کے اوپر پڑھ رہے اس کا فرق نہ حکومت پر پڑھ رہے نہ کسی اور کے اوپر پڑھ رہے اس کا ٹوٹل فرق جو پڑھ رہے اس نے عوام کے اوپر پڑھ رہے عوام ویسے ہی مری بھی ہے انتظامیہ کو قیمتوں میں زافے سے قبل میاری دودھ اور اس کی ترسیل کے عمل کو یقینی بنانے کے حوالے سے اقدامات کرنے ہوں گے آئیے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کتنا لیٹر دودھ کہاں کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور کراچی پہنچتا ہے کراچی میں دودھ کی طلب ساٹھ لاکھ لیٹر یومیا ہے جس میں اٹھائیس لاکھ لیٹر یومیا دودھ بہنس کالونی سے حاصل ہوتا ہے دس لاکھ لیٹر یومیا ناغوری سپر ہائیوے بانچ لاکھ لیٹر یومیا سرجانی ٹاؤن چھ لاکھ لیٹر تھٹا اور دیگر مظافاتی مقامات سے پہنچتا ہے کراچی کی بھینس کالونی میں چار لاکھ مویشیوں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے ناغوری سپر ہائیوے پر دھائی لاکھ بھینسوں اور گائیوں سے دودھ حاصل کیا جاتا ہے ایک لاکھ مویشی سے حاصل ہونے والا دودھ سرجانی ٹاؤن کے باڑوں سے آتا ہے جبکہ دو لاکھ لیٹر روزانہ دودھ پچیس ہزار مویشی سے بلدیا مواجگوٹ سے حاصل ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق پچاس لاکھ لیٹر دودھ روزانہ کراچی پہنچتا ہے آئیے اب نظر ڈالتے ہیں ایک مویشی پر روزانہ کتنے روپے کے خراجات کے بعد کتنا لیٹر دودھ حاصل ہوتا ہے فارم کے لیے ایک بھینس دو لاکھ روپے تک کی خریدی جاتی ہے جو کم از کم آٹھ لیٹر دودھ روزانہ دیتی ہے باڑے میں ایک بھینس سے چار لیٹر دودھ ایک وقت میں حاصل ہوتا ہے اور آٹھ لیٹر دودھ ایک دن میں لیا جاتا ہے ایک جانور دو سو چالیس دن دودھ دیتا ہے اس کے بعد خوش کھونا شروع ہو جاتا ہے پھر جانور کو وزن کے حساب سے فروخت کر دیا جاتا ہے دیکھا جائے تو ایک بھینس سے انیس سو بیس لیٹر دودھ حاصل کیا جاتا ہے ایک سو بیس روپے لیٹر کے حساب سے دو لاکھ تیس ہزار چار سو کا دودھ ایک جانور سے حاصل ہوتا ہے دو سو چالیس دن میں ایک جانور پر فارم کے حساب سے دو لاکھ اٹیس ہزار آٹھ سو کا خرچ آتا ہے پانی پچیس روپے پانچ کلو مکعی ساٹھ روپے اور پانچ کلو گندم کا بھوسہ ساٹھ روپے چوکر پام کھلی چنہ ٹی مکعی کی اٹی دلیا اور سرسوں پر دھائی سو روپے خرچ ہوتے ہیں بھینس کو کھڑا کرنے کا ایک دن کا کرایا پچاس روپے اور گوالی کی دہاری پانچ سو روپے ہوتی ہے حدیات کی مد میں ایک دودھ دینے والے جانور پر پچاس روپے یومیاں خرچ ہوتا ہے ایک دودھ دینے والے جانور پر روزانہ نو سو پچیانوے روپے خرچ آتا ہے بھینس دن میں دو بار کھانا کھاتی ہے اور دو وقت ہی دودھ دیتی ہے وجہ یہ کہ جانور بہت مہنگا ہو گیا ابھی جو گائیں ہم کھریتے تھے ہمارے دوزار بیس کی کھریداری موجود ہے ہمارے پاس ڈیر لاکھ روپے کی گائیں ہمارے پر کے ایک گائیں ہمیں لیتے تھے ابھی وہ ڈھائی لاکھ روپے کی ہمیں خرید کرنی پڑ لیے تو لاکھ روپے گائیں کے اوپر یہ ایک لاکھ روپے ایک گائیں کے اوپر بڑھ گیا ہے اس کے علاوہ جو چھ مہینے پہلے ہم اجناس کی قیمت کلکولیشن کرتے تھے تو وہ 35 روپے 34 روپے پر کے جی راشن ہم یوز کر رہے تھے ابھی وہ جا کے 50 روپے پر کے جی راشن پڑ گیا ہے اس لیے ہم نے یہ ریٹ بڑھا ہے بلکل بوش تو عوام پر ہی جا رہا ہے کیونکہ جب تک پیٹرول کی قیمت اور رالر کی قیمت ڈیزل کی قیمت جیسے بڑھتی ہے تو اس سے ہمارے اوپر بھی زیادہ بوش جلتا ہے اجلاس کی قیمتیں بڑھتی رہتی ہیں تو اس لیے ہمیں بھی مجبوراں ریڈ کا باؤ بڑھانا پڑتا ہے یکھم فروری 2021 کو یہاں اجلاس ہوا تھا فارمر اجلاس جس میں تیک کیا گیا تھا دودھ کا باؤ 11 فروری 10 فروری سے لاغو کیا گیا 140 روپے 20 روپے پر کے جی بڑھایا گیا ہے وہ اس لیے بڑھایا گیا ہے کہ ہماری کاسٹ آف پرڈکشن 170 روپے بن رہی ہے تو اس کے باوجود بھی ہم نے 140 روپے فیور کے جی لیٹر عوام کی خاطر ہم نے 30 روپے کم کر دی ہیں 140 روپے پر کے جی جو کہ 10 فروری سے لاغو ہونا شروع ہو جائے دیکھیں جی ہم نے یہ اعلان کر دیا انشاءاللہ دستاری کی صبح سے ہی انشاءاللہ یہ ریٹ جو ہے نہ بڑھ جائے گا اور یہ تو دیکھیں ایک عام سی بات ہے یہ جو ریٹ کا جو تائین ہے یہ کوئی بھی نہیں کرتا یہ صرف انپوٹ کرتا ہے کوئی بھی چیز ہے آپ جو ہے مثال 8 روپے میں گھر لیتے ہو کوئی آپ سے یہ کہے جی آپ 6 روپے کی بیچ دو تو یہ تو نمکن سی بات ہے اس کا مطلب آپ اس کا دیوالیا کرنا چاہ رہے ہو تو یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ مہنگائی کا توفان آپ لوگوں کے سامنے کتنا تیزی سے جو ہے مہنگائی بڑھی ہے اور برے حالات ہیں عوام ساری پریشان ہیں اس عوام کی پریشانی کی وجہ سے ہم نے 20 روپے کیا ریٹ بڑھانے کا اعلان کیا ہے ورنہ ریٹ تو ہم نے کم از کم 40 روپے بڑھانا تھا اور اس کا بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ریٹ کب تک چلے گا 20 روپے بڑھا ہوا ہو سکتا ہے کہ ہمیں دو چار مہینے بعد مزید ریٹ بڑھانا پڑے انپوٹ جو ہمارا بڑھ رہا ہے اس کی بڑی وجہ راشن کی مہنگائی ہے راشن کیوں مہنگا ہو رہا ہے آپ دیکھیں ویڈ برین ہے ویڈ برین کو ہم لے لیتے ہیں ویڈ برین ہمارا جو ہے سارا ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے کس وجہ سے ایکسپورٹ کر دیا جاتا ہے جتنا ایکسپورٹر ہمارا پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے جو ایکسپورٹ کر رہا ہے ان کو ڈالر میں اور ریال کے اندر اور دھرم کے اندر پیسہ آتا ہے جب انہیں دھرم اور ریال میں پیسہ آتا ہے ہمارے روپے کی کیا ایمیت ہے ہماری یہ ساری ایکسپورٹ بند کی جائے جتنا گرین آئٹم میں باہر جانا بند کیا جائے جب ہمارے جانوروں کو ملے گا سستی خوراک ملے گی تو کبھی بھی فارمر ریٹ نہیں بڑھائے گا یہ بیس روپے کا جو ریٹ بڑھائے گیا ہے فارمروں کو دیوالیا ہونے سے بچانے کے لیے بڑھائے گیا ہے کہ فارمر یہ نفع نہیں ہے فارمروں کا بیس روپے جی نفع ملے گا فارمروں کو کسی صورت نفع نہیں ہے یہ اچھا دودھ بھی بکتا ہے دکانوں پہ خالص دودھ بھی بکتا ہے دکانوں پہ لیکن یہ کہ فوڈ آتھارٹی کو اس میں تھوڑا سا سٹینٹ لینا ہوگا ان سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا جہاں گل بڑھ رہی ہے دودھ کے اندر وہاں چھاپیں ماریں ان لوگوں گرفتار کریں اور ان کی دکانوں کو سیل کریں میں تو یہ کہتا ہے ان کی دکانوں کو سیل کر دیا جائے پانی ملا کے دودھ بیچتے ہیں پاورڈر ملاتے ہیں کچھ بھی کرتے ہیں ان کو کاروبار کرنے کا حق نہیں ہے جیسا فارمر خالص دودھ دیتا ہے وہ خالص دودھ دکانوں پہ بیچا جائے ناظرین ایک چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ ویلکم بیک ناظرین آئیے چلتے ہیں ڈیری این کٹل کے ساتھ شاکر عمر کی جانب ان سے جانتے ہیں کہ کیا وجہ ہے جو بیس روپے بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ انتظامیہ کی جانب سے واضح کر دیا گیا ہے کہ کوئی قیمت دودھ کے نرخوں میں نہیں بڑھانے دیں گے آئیے چلتے ہیں حکومت وقت کو ہمارا خیال نہیں ہے میں بھی عوام ہوں جو مہنگائی میرے لیے بڑی ہے اس عوام کے لیے بھی وہی بڑی ہے ہمارے جانوروں کے لیے بھی وہی بڑی ہے جتنی دودھ کی قیمتیں بڑھنی چاہیئے تھیں اتنا اضافہ نہیں کر رہے ہیں دودھ کی قیمت کم از کم تیس سے پینتیس روپے لیٹر بڑھنی تھی اب جو ہم بیس روپے پہ آکے ہم متفق ہوئے ہیں کہ جی ابھی ہم بیس روپے کا اضافہ کرتے ہیں اور پھر آگے پندرہ روپے کا اضافہ ہم کریں گے مئی میں جا کے انشاءاللہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام الناس کا جتنا خیال ہم کر رہے ہیں اتنا تو حکومت وقت بھی نہیں کرے گی یہ باتچیت کا راستہ اختیار کریں گے تو ہم باتچیت کریں گے اور کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ریٹ تیہ کر لیں گے گورنمنٹ سے اگر یہ باتچیت کا راستہ تیہ نہیں کریں گے یہ اختیار نہیں کریں گے تو پھر ہماری مجبوری ہے کہ یہ چھاپے کریں گرفتاریاں کریں یہ ہمیں گرفتار کرنے نہ آئے ہم خود گرفتاریاں دینے آ جائیں گے جائیں ہم کہیں ہم گرفتار ہوں گے ایف آئی آ رہے ہوں گے ہم زمانتیں کرائیں گے تظلیل کے بعد پھر وہیں آ جائیں گے اور یہ ریٹ تسلیم کر لیں گے اصل میں جی سن دو آزار انیس میں دو سو دس روپے فی لیٹر کیا گیا تھا ایک سو دس روپے فی لیٹر کیا گیا تھا اور دو آزار بیس میں ایک سو بیس روپے فی لیٹر کیا گیا تھا اور اس کے بعد اب یہ اضافے کا فیصلہ کیا گیا ہے ظاہری سی بات ہے پچھلے دونوں سالوں میں ریٹ غیر قانونی فروغ تو ترہا تو انتظام یہ سوری تھی کیا تو یہ سب چیزیں سمجھنے کی ہیں اور حکومت وقت کو بھی اور ان سے اوپر بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی اس کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے اور خاص طور پر جو ہمارے ادارے چیک اینڈ بیلنس رکھنے والے ان کا پورا حق بنتا ان چھوٹی چیزوں پر نظر رکھیں یہ بہت بڑے معاملات ہیں یہ خوا دو دبے کا ہو خوا پیکٹ کا دودھ ہو پاؤچ پیکنگ ہو خوا وہ کھلا تازہ دودھ ہو انہیں اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے سیلیکٹ کرنا چاہیے آلہ کولٹی کا خالص دودھ ہو خوا وہ تینوں کسی بھی کٹیگری کا دودھ ہو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنے بچوں کے لیے اچھا دودھ ہی پسند کریں گے جو ان کی بچوں کی گروت میں اہم ان کی غزہ کا جزہ وہ دودھ ہے جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف کاروائی کریں ایسا نہ کریں کہ جی وائلیشن کریں شاکر عمر اور کاروائی ہو جائے حسن کے خلاف کاروائی ہو جائے اجاز قریشی کے خلاف کاروائی ہو جائے حافظ نصار گدی کے خلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے اسے ہی اندہ قانون کہتے ہیں ناظرینہ یہ چلتے ہیں کچھ فارمر سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ اس کاروبار سے کب سے منسلک ہیں کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں اور کیا وجہ ہے کہ دودھ کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں اس سے روک دھام کیوں نہیں ہو رہی اور جو فارمر کا دیوالیا ہو رہا ہے اس کے پیچھے کیا اہم وجوہات ہیں آئیے جانے مزایر یہ کاروبار بڑا آسان لگ رہا ہوتا ہے مگر درحقیقت یہ بہت ہی مشکل کام ہے دن میں دو دفعہ اس کی چوائی کا ٹائم ہوتا ہے ملکنگ ٹائم دو دفعہ ہوتا ہے چوبیس گھنٹے کے اندر ہر بارہ گھنٹے کے اندر ایک سیکل ہوتا ہے جو اس کو دورانا پڑتا ہے اس کے لیے ایسے فارمر کوشش ہوتی ہے کہ دونوں ٹائم ہم باڑے میں موجود رہے کہ تاکہ تمام جو ملکنگ کی نگرانی ہمارے نظر کے سامنے رہے ہیں تو اس کے لیبر کوئی دیکھ بال کرنا لیبر کے آئے دن مسئلے مسائل رہتے ہیں اس میں ان کو منیج کرنا یعنی کہ سٹرونگ منیجمنٹ چاہیے اور ہمیں بارہ گھنٹے میں ہر دفعہ جو ہے گراس جو ہے فریش چاہیے ہوتا ہے اس کا ارینجمنٹ ہمیں چاہیے ہوتا ہے پھر اس کے لیے ویٹ اسٹرائی اور ونڈے کی جو جس کو ونڈے ہے جس کو چوکر اس میں ہوتا ہے کھلی ہوتی ہے دالیں کی مختلف آئٹا میں یعنی کہ سولہ سترہ مزید آئٹا میں جو ہمیں بروقت اس کا ارینجمنٹ ٹکنا ہوتا ہے اور یہ سبجھے چوبیس گھنٹے کی آپ کی ڈیوٹی رہتی ہے سوڑنے کے دوران بھی اس میں ہمارا دماغ بھومی رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ارینج کرنا ہے پانی ہمیں فریش چاہیے اس کے لیے تو کافی مشکل کام ہے یہ ناظرین آئی آپ کو کچھ اناج اور چارے کے حوالے سے بھی تفصیلات دیتے ہیں اس وقت میں جگہ موجود ہوں جہاں سے چارہ سپلائی کیا رہا ہے بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام جی اچھے مجھے بتائیے کہ یہ کون سے چارہ ہے اور کیا حساب یہ فروقت ہو رہا ہے یہ ساڑھے چار سے روپے من فروقت کرتے ہیں ہم یہاں سے ہمارے ہوم فارم پر ڈیلیور بھی کرتے ہیں اور یہیں سے بھی سیلی کرتے ہیں ساڑھے چار سو روپے من ساڑھے چار سو مطلب یہ بارہ روپے کے قریب جو ہے وہ کلو کے حساب سے ہوتا ہے جی جی بارہ روپے کی قریب اچھے روزانہ کتنا جو یہ مکہی ہے غالبن یہ جی جی مکہی ہے مکہی ہے یہ مکہی کتنا روزانہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ کاٹنے کے بعد جو ہے وہ باروں میں سپلائی کرتے ہیں ساڑھے چار سو من تک ہماری ٹوٹل سیل ہے پانسو من تک ساڑھے چار سو پانسو من روزانہ کٹ لیتے ہیں اور ساڑھے چار سو روپے ہی من کے حساب سے فروغ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ناظرین یہ گھانس کی صورتحال تھی کہ جن ریٹوں پہ یہاں پہ گھانس فرام کی جاری ہے اس کو اس طریقے سے کرش کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ باروں پہ بورے بنا کے سپلائی کر دی جاتی ہے یہ گھانس کی صورتحال آپ کو بتائی ہے یہ کن ریٹوں میں فروغت ہو رہی ہے یہ آپ کو بتائی ہے اب چلتے ہیں کہ وہ اناج جو کہ امپورٹ کیا جارہا ہے وہ کس قیمتوں میں فروغت ہو رہا ہے اس پہ کیا کوسٹنگ آ رہی ہے یہ تمام جو تفصیلات ہیں ونڈے کے حوالے سے یہ بھی آپ کو آگا کرتے ہیں آئیے ناظرین گھانس کی تفصیلات آپ کو دکھائیں کیا من جو ہے وہ کن قیمتوں پہ گھانس فروغت ہو رہی ہے جو کہ چارے میں ملا کے جو ہے وہ دی جاتی ہے اب میں آپ کو ونڈے بتاتا ہوں اناج بتاتا ہوں کہ یہ دودھ کے جانوروں کو کون کون سے اناج دی جاتے ہیں ایک اناج کے سٹور پہ میں موجود ہوں ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام اچھا بھائی مجھے بتائیے گا کون کون سے ایک سام کے اناج جو ہے وہ آپ فروغ کر رہے ہیں دودھ کے جانوروں کے لیے دودھ کے یہ دیری آئیٹم سے بہت سی چیزوں سے مل کر یہ فیڈ بنتی ہے ہماری تقریباً تیرہ چودہ آئیٹمز ملا کے ہم یہ فیڈ بناتے ہیں جسی ہے ہماری برینڈ کا نام ہے سانی فیڈ اور یہ بہت آج کل اس کا پرائس بہت ہائی ہو چکے ہیں بہت ایکسپینسف ہو چکی ہے بکاوز ہر چیز کے پرائسز جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں اچھا کتنے اقسام کی ہیں ٹوٹل آپ کے پاس یہ مختلف قسم کی تقریباً تیرہ چودہ آئیٹم سے مل کر یہ فیڈ بنتی ہے اچھا کیا روپے کلو کے حساب سے اگر آداد و شمار اس کے نکالے جائیں تو کیا روپے کلو کے حساب سے یہ فروغ تو ہوتی ہے یا کیا من کی ایک بوری ہوتی ہے اس کے یہ چالیس روپے کلو کی ایک بوری ہوتی ہے اور اس کے پرائسز تقریباً ففٹی روپیز پر کیجی سے بھی بڑھ چکے ہیں آج کل مطلب یہ سات سے آٹھ آئیٹم ہیں جو کہ بھوسے میں اور کتر میں ملا کے جو ہے وہ دیے جاتے ہیں بلکل یہ ڈیری فی جو مویشی ہیں وہ یہ سب چیزیں کھا کرنا میں دودھ مویا کرتی ہیں اچھا ابھی دودھ کی قیمتوں میں بیس روپے کا ڈیری فارمر سے اضافہ کرنے جا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پیچھے سے جو انپٹ ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے اس کی روکدام کوئی نہیں ہے تو آپ کو بھی یہ شکایت ہے کہ جو آپ مال خرید رہے ہیں خواہو دلیہ ہو گندم ہو ایکس وائی زیٹ ان کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے بلکل صحیح بات ہے یہ ڈیری فارمرز جو ہیں آج کل بہت پریشان ہیں بکاوز یہ آئیٹمز جو ہیں یہ اپنی قیمت سے دگنی قیمت سے بھی بڑھ چکے ہیں تو وہ کس طرح سروائف کر رہے ہیں بڑا نہیں کہہ سکتے ہیں دودھ کی قیمت بڑھنی ہی چاہیے بلکل بہت شکریہ ناظرین آپ نے سنا کہ جو یہاں پہ سٹور موجود ہیں سٹور مالکان جو فرام کر رہے ہیں ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ پیچھے سے جو چیزیں آ رہی ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث وہ بھی مجبور ہیں اور قیمتوں میں اضافہ کر رہے ہیں اسی طرح وہ اضافے کے ساتھ جو ہے وہ ڈیری فارمرز کو جاتا ہے اور ڈیری فارمرز پھر یہ آواز اٹھاتے ہیں کہ دودھ کے نرخوں میں اضافہ کیا جائے آئیے چلتے ہیں کچھ اور بھی فارمرز کی جانب ان سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ ان کا کیا موقف ہے اس تمام تر صورتحال میں آئیے کیونکہ جو بھی آپ اٹھائیں آپ مکہی اٹھائیں وہ پچاس روپے آپ چلنا اٹھائیں وہ پچاس روپے آپ جو بھی جناس آپ اٹھاتے ہیں تو وہ پچاس سے اوپری ہے اور ہماری ایک سو پچاس روپے پرکاشٹ آئی ہے دیکھیں تھی ادھر سے بیس کلونی سے جو ہے نا جی بالکل خالص دو جاتا ہے آگے پھر وہ دکانداروں کی مرضی ہے کہ وہ کیسے دے رہے ہیں وہ ہمارے کو نہیں پتا کیا ملا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن ادھر سے جو بیس کلونی کیا ہماری گرانٹی ہے انشاءاللہ خالص دو جاتا ہے باقاعدہ جیسے تھڑوں سے نکلتا ہے نا ایسے دو جاتا ہے بھائی جان ہم انشاءاللہ روڑوں پر نکلیں گے ہم بیسے جتنے بھی فارمر ہیں انشاءاللہ ساری بیسے روڑوں پر نکلیں گے ہم اپنا مطالبہ پورا ملائیں گے دو جو ہے انسانی زندگی کے لیے بہت اہم چیز ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب سے لے کے ہول لائف پوری زندگی کے لیے دو جو ہے بہت ضروری چیز ہے اس میں جتنے بھی کیلشنز ہیں وائٹمینز ہیں وہ کمپیٹ ہونے چاہیے ہیں پانی کی مقدار ہماری ہیں بہت زیادہ ملائی جاتی سے مزیرے سہت ہے ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ ضروری چیز دوگر ہے لیکن یہ پیسے جو بڑھانے ہیں پیسے بڑھائیں ایک سو چالیس ایک سو پچاس ایک سو ساٹھ کر دیں اس کے کوئی حرج نہیں ہے لیکن کنٹیمنیٹڈ لگوں اس میں ہیں وارٹر جو یوز کرتے ہیں بہت زیادہ کنٹیمنیشن ہوتی اس کی وجہ سے یہ خرابی کا باعث بنتا ہے فائدہ پوچانے کے بجائے یہ لقصان کرتا ہے تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ دودھ اگر بہنگا ہے تو کوئی بات نہیں لیکن اچھا تازہ اور ساف سترہ ہونا چاہیے جی تو ناظرین آج کے پرگرام میں آپ کو دودھ کے حوالے سے تمام تفصیلات سے آگا کیا کیا وجہ ہے جو فارمرز دودھ کی قیمت بڑھانے پر مجبور ہیں بے شمار فارمرز کا کہنا یہ تھا کہ ان کا دیوالیا نکل گیا ہے قیمتیں برقرار نہ رکھی جانے کے باعث جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے آناج جانور جتنا کھا رہا ہے اس سے کم قیمت کا دودھ دے رہا ہے جس کے باعث ان کو دودھ کی قیمتیں بڑھانا ان کی مجبوری ہے لیکن انتظامیاں جو ہے وہ کہہ رہی ہے اس بار دودھ کی قیمتیں نہیں بڑھائی جائیں گے دودھ کی قیمتیں انتظامیاں نہیں بڑھانے کا دعویٰ کرتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی چورانوے روپے کا جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس وقت بھی شہر کے بے شمار مقامات پر ایک سو بیس روپے تک دودھ فرام ہو رہا ہے جب دیری فارمرز ریٹ بڑھا دیتے ہیں انتظامیاں نرخوں میں کمی واپس نہیں لا پاتی جس کے باعث شہر کے بے شمار مقامات پر مختلف قیمتوں پر دودھ فروخت ہو رہا ہوتا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے سارفین کو مہنگے داموں دودھ خریدنا پڑتا ہے ہوتا کچھ نہیں ہے عوام پر بوجھ ہی بڑھتا ہے فارمرز کا کہنا یہ ہے کہ فیٹ ہم مکمل دیتے ہیں باڑے سے دودھ خالص جاتا ہے لیکن بیچ میں جو صورتحال ہوتی ہے ملاوٹ کی اس سے فارمرز کی کوئی ذمہ داری نہیں اگر میں دودھ کی آپ کو کالٹی دکھاؤں تو یہاں پر یہ ایک خالص دودھ نکالا جاتا ہے اور جو یہاں سے چالیس من کی ٹنکی میں فروخت کیا جاتا ہے میڈل مین کو عوام میں ایک ہلکہ یہ بھی موقف رکھتا ہے کہ وہ مہنگے داموں بھی دودھ خریدنے کو تیار ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ جو دیری فارمرز دودھ فرام کر رہے ہیں وہی دودھ ان کو مہیا کیا جائے احسن عباسی آج پاکستان کی عوام احسن عباسی اس عام معاملے کو آپ کے سامنے لے کر آئے عوام نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے کو یک سر مسترد کر دیا اسٹیک ہولڈرز کی موقف بھی آپ نے جانا کہ کیوں وہ سمجھتے ہیں کہ دودھ کی قیمتوں میں اضافہ ناگزیر ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کمیشنر کراچی اور جو نام نہات پرائس کنٹرول آتھوٹی ہے وہ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتی ہے کیسے اس سے نمٹتی ہے کیونکہ یہ معاملہ خالصتاً ایفیکٹیو اور گوڈ گورننس کا ہے انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ